السلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zihons آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گٹ میں برانچز کے کنسپٹ کو explain کروں گا جس کو سیکھنے کے بعد آپ گٹ میں different branches بنا سکیں گے اور ایک فیچر کا task ایک برانچ میں اور دوسری فیچر کا task دوسری برانچ میں separately کر سکیں گے ہماری ایک ہی لیپور رہے گی لیکن اس میں ہم different branches بنا کے یا تو complete different code کو different branches میں رکھ سکیں گے یا ایک code base کے different branches بنا کے different features پہ اس پہ کام کر سکیں گے چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں یہاں پر google chrome کو open کر لوں گا اور یہاں پر github لکھ کر اسے website کو open کر لوں گا github میں basically account کیسے بناتے ہیں ایک لیپور کیسے بناتے ہیں اور اس لیپور کو local جو ہم نے code base یا کوئی بھی کام ہم نے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ sink کیسے کرتے ہیں اس پہ میں ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا وہ چیز آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں یہ assume کروں گا کہ آپ نے already اپنا ایک github کا account بنا لیا ہوا ہے آپ کے local system پہ git setup ہے اور آپ کام کرنے کے لیے بالکل ready ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ایک git کی ریپور کیسے طرح بناتے ہیں اور اس کو local جو folder ہوتا ہے اس کے ساتھ sink کیسے کرتے ہیں میں یہاں پر ایک نیو ریپور بناؤں گا جس کا میں نام دے دوں گا git branches concept study یہ میں نے اس کا نام دے دیا اور یہاں پر میں نے description add کر دی private اس کو بنا دیا اور create ریپو کر لیا جیسے ہی یہ ریپو create ہوگی آپ کے سامنے یہ page show ہونے لگ پڑا اور یہاں پر آپ کے پاس دو option آ رہے ہیں اس ریپو کو basically clone کرنے کے ایک https کے ساتھ اور ایک ssh کے ساتھ تو میں یہاں پر ssh کو use کروں گا اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ github کے ساتھ ssh کو کیسے connect کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو password based authentication نہ کرنے پڑے اور ssh key کے ساتھ automatically جب آپ کسی ریپو کو clone کرنے لگے تو آپ کی ssh key کے ثروب authentication complete ہو ssh key authentication کو set up کرنے کے لیے آپ basically یہاں پہ اپنے profile icon پہ click کریں اور یہاں سے settings پہ click کریں یہ basically آپ کو آپ کی profile public profile page پہ لے آئے گا یہاں سے آپ scroll down کریں اور آپ کے ساتھ یہ لکھا ہوگا ہے یہاں پر ssh key and gpg keys اس پہ click کر دیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ssh key کا section ہے یہاں پر basically میں click کروں گا new ssh key اور اب ایک ssh key یہاں پر آپ نے ssh key کی جو public key ہے اس کو یہاں پر ایک کرنا ہے اور ایک title اس کو پروائیڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ terminal open کر لیں macOS میں terminal کو open کر لیں terminal کو open کرنے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں ssh key gen میں نے یہ command لکھی ہے میں اس کو full screen میں کر لوں گا اور اسے size کو increase کر لوں گا تاکہ آپ اس کو easily دیکھ سکے یہاں پر میں نے یہ command لکھی ہے ssh-key gen میں یہاں پر enter کروں گا تو یہ ایک private key بنائے گا اور ایک public key بنائے گا یہاں پر یہ مجھ سے اس کی save کرنے کی location پوچھ رہا ہے جو کہ default location ہی رہنی چاہیے میں enter کر دوں گا اور یہاں پر یہ basically مجھے بتا رہا ہے کہ وہاں پر already ایک key اس نام کی available ہے کیا آپ اس کو override کرنا چاہتے ہیں تو میں no کہہ دوں گا تاکہ جو میری existing key ہے وہ خراب نہ ہو جائے آپ جب yes کریں گے اور اگر وہاں پہ کوئی key نہیں ہوگی تو یہ اس key کو create کر دے گا یہ آپ سے اس کا ایک password phrase پوچھے گا آپ نے وہاں پہ بھی enter کر دینا ہے کوئی password set کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر confirm پہ کہے گا وہاں پہ بھی enter کر دیں گے تو وہ ایک ssh key create کر دے گا جن user کے لیے یہ چیز ہے کہ already ایک ssh key create ہے ان کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ میں یہاں پر ابھی explain کروں گا یہاں پر اب کیونکہ میری default key پہلے سے ہی created ہے تو میں یہاں پر ایک new create کروں گا میں یہاں پر پھر سے وہی command run کروں گا ssh key gen اور اب کی بار میں basically اس کو path خود specify کر دوں گا میں اسے copy کروں گا اور paste کروں گا یہاں پر اب ایک random نام میں یہاں پر add کر دوں گا اور میں یہاں پر ایک اور میں یہاں پر z work one add کر دوں گا میں enter کروں گا اب یہ جو step ہے جو next step آیا ہے یہ basically جن user نے ابھی تک کوئی بھی ssh key create نہیں تھی کی ہوئی ان کا next step یہ آئے گا جب وہ اس step پر enter کریں گے یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ صرف enter کر دیں گے یہ ایک دفعہ پھر password convert کا کہے گا یہاں پر بھی enter کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک block show ہوگا آپ نے جو آپ کا شاہ 256 یا اس طرح کی کوئی بھی detail کسی کے ساتھ share نہیں کرنی اور اسی وجہ سے میں نے بھی یہ info blood کی ہوئی ہے اب یہاں سے مجھے اپنی جو ssh key ہے اس کو copy کرنا ہے اس کی جو public file ہے اس کو copy کرنا ہے یہاں پر اب newly created ssh key کی public file کو public key کو copy کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے cat for copy command اور یہاں پر alif madha کا sign forward slash dot ssh forward slash اور یہاں پر دو دفعہ tap press کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کا path correct ہے کہ نہیں اور اس path میں کیا کیا چیزیں یہاں پر available ہیں مجھے یہاں سے جو چیز copy کرنی وہ یہ والی چیز ہے id underscore z work one dot pub آپ نے جو جس کے ساتھ dot pub نہیں ہے وہ آپ کی private کی ہے وہ نہ تو آپ نے کسی کے ساتھ share کرنی ہے جو آپ کی private کی ہے وہ آپ نے کسی کے ساتھ share نہیں کرنی جو public کی ہوتی ہے وہ ہم اس طرح servers میں add کرتے ہیں تاکہ ہم ssh کے ساتھ login کر سکیں یہاں پر میں id underscore z work one dot pub اس طرح یہ پورا path کنفرم کرنے کے بعد enter کروں گا اور یہاں پر یہ میری public ssh کی ہے یہاں سے میں اسے copy کروں گا اور وافظ آکے یہاں پر اسے paste کر دوں گا یہاں پر میں اس کا نام لکھ دوں گا basically یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ssh کی کس system کیا آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے کہ اس کا title کیا آپ رکھنا چاہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں احسن mac os pc zions account یہ میں نے اس کا نام دے دیا اور add ssh کی کر دی یہاں پر یہ basically آپ سے password پوچھے گا آپ اپنا password جو بھی آپ کے account کا password ہے اس کو add کر دیں اور confirm کر دیں جیسے ہی آپ confirm کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ssh کی add ہو گئی ہے ssh کی add ہونے کے بعد اب میں وافظ آؤں گا یہاں سے click کروں گا اور your repositories میں آ جاؤں گا یہاں سے میں git branches جو ابھی ابھی ہم نے repository create کی تھی اس پر آ جاؤں گا اور یہاں پر ایک دفعہ ssh کے tab پر یہاں پر click کر دوں گا یہاں پر یہ url اس طرح کا ہونا چاہیے اس پر click کر کے اس کو copy کر دوں گا اور اب locally آ کر اس کو میں close کر دوں گا یہاں سے اور یہاں پر میں finder کو open کروں گا اور git projects میں یہاں پر میں ایک terminal window کو open کر لوں گا اور اس میں وافظ آ جاؤں گا یہاں پر میں اسے full screen پر لے آوں گا اور اس میں اسے size کو increase کر لوں گا اس repo کو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اس folder میں یہاں پر ایک folder بن جائے اس repo کے نام کا اور وہاں پر اس کا جو بھی content ہے ابھی clone ہو جائے اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے empty repo clone ہوگی تو next میں میں آپ کو git کی repo کو clone کرنے کا طریقہ دکھاؤں گا git کی repo کو clone کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس کو click کریں یہ copy ہو گیا اور terminal میں وافظ آجائے یہاں پر میں git clone یہ command ہے clone کرنے کی اور آگے اس کا url pass کر دیں میں یہاں پر ssh جو اس کا path ہے وہ add کر رہا ہوں اور enter automatically check کرے گا میری ssh key کو server کے ساتھ اور دیکھے گا کہ مجھے permission ہے کہ نہیں ہے یہاں پر یہ چیز fail ہو گئی ہے کیونکہ جب آپ default کے الابہ جو default ssh key ہوتی ہے جو کہ یہاں پر ssh key جن میں لکھ کر جب ایکٹر کرتا ہوں تو id rsa یہ default ssh اس کو ssh agent میں register کروانا پڑتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ new secondary ssh key create ہے اس کو بھی sync کر لو تو ہم نے یہ new ssh key create کی ہے جو default ssh key نہیں ہے default ssh key automatically add ہو جاتی ہے لیکن جو new create کرتے ہیں اس کو ہمیں add کرنا پڑتا ہے اس کا طریقہ کر یہ ہے ssh add space اور اس ssh key کا private path private key path الکمتہ کا sign forward slash dot ssh forward slash double tap یہاں پر یہ سارا کچھ دکھا رہا ہے یہاں سے basically id underscore z y میں enter کروں گا تو یہ جو ssh کی ہے وہ ایڈ ہوگی ہے یہاں پر آپ last time دیکھ سکتے ہیں جب میں نے clone کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے error آگیا تھا اب میں وہ ہی command پھر run کروں گا تو اب کیونکہ میری جو new created ssh کی ہے وہ add ہو چکی ہے ssh agent میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ command successfully perform ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ صرف warning show کر رہا ہے you appear to have cloned a empty repo جو کہ بلکل صحیح بات ہے کہ اس repo میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ folder میں آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ پر clone ہو چکی ہے اور یہاں پر dot tool bar اوپل ہوتی ہے اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس یہاں پہ کر اوپشن ہوگا hidden items کا آپ اس کو چیک کر دیں گے تو hidden items show نہیں لگ کریں اور یہ ہم نے ابھی کے لیے اس جو برانچ تھی اس جو repo ہے اس کو clone کر لیا ہے یہ طریقہ تھا get hub کی repos کو clone کرنے کا یہ سیم طریقہ آپ big bucket کی git lab کی اور کسی بھی جو version control servers ہیں ان میں سے repos کو clone کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں next اب ہم continue کریں گے اور اپنی پہلی برانچ create کریں گے ایک نئی برانچ create کرنے کے لیے میں جو کہ یہاں پہ git projects کے folder میں open ہے سب سے پہلے میں جو میں نے ابھی clone کیا ہے project اس میں آجاؤں گا cd کی command میں use کروں گا change directory اور یہاں پر اس کا path لکھوں گا git میں نے صرف git لکھ کر tap press کیا اس نے یہاں پھر دیکھا کہ صرف ایک folder جو مجھے بتا رہا کہ on branch main mean کہ main branch پر ہوں no commit yet ابھی تک میں کوئی بھی چیز commit نہیں کی اور nothing to commit اور کوئی بھی چیز commit کرنے کے لیے ہے بھی نہیں last ویڈیو میں آپ نے hopefully اس concept کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ جب ہم کوئی فائل جب ہم commit کر لیتے ہیں تب ہم ان changes کو git پر پش کر سکتے ہیں git push command کے ساتھ تو وہ چیز آپ کو آتی ہے میں یہ جو git کے کوئی بھی command ہے وہ آپ صرف اس directory میں use کر سکتے ہیں جہاں پہ git کا folder ہے جہاں پر git initialized ہے میں اگر ایک folder پیچھے آتا ہوں جس کی کے میرے پاس command cd change directory اور double dot space دیکھے میں double dot کی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک folder backward آجو enter کرتا ہوں تو میں git project میں folder میں وافظ آگیا ہوں اگر میں یہاں پر git status کی command کو enter کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ error دے رہا ہے not a git repo mean کہ یہاں پر اس folder میں کوئی dot git نہیں ہے اس میں repo clone نہیں کئی کسی repo کے ساتھ لنک نہیں بنایا گیا یہ اس کا مطلب ہے جو کہ بلکل صحی بات ہے یہاں پر میں وافظ اس folder میں آجوں گا git branches concept study میں اور اب ہم continue کریں گے یہاں پر میں open کر لوں گا code editor میں open کر لیا اور اس window کو maximise کر لوں گا اور yes کر دوں یہاں پر میں بیسی کلی میں ایک heading add کر دوں گا read me file created while i was on main branch یہ میں نے ایک heading add کر دی کہ یہ میں نے create کی ہے کب جب میں main branch میں تھا اور یہاں پر اب میں git status کی command دوبارہ دن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بتا دی چینجز کو track کروں گا git add کروں گا git commit کروں گا git push کروں گا تاکہ یہ چینجز مجھے یہاں پر show ہو جائیں یہ آپ کا short challenge ہے ویڈیو کو post کریں اور یہ جو changes ہیں ان کو git پر push کریں main branch میں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب میں آپ کے سامنے اسے کروں گا سب سے پہلے میں changes کو track کروں گا git add اور dot تاکہ اس folder میں جتنے بھی changes ہیں وہ سارے track ہو جائیں اس کے بعد میں پھل git status کی command run کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے untrack changes کہہ رہا تھا اب یہ کہ changes to be دیا پھر سے میں git status کی command run کروں گا اور یہ مجھے بتا رہا کہ اب کوئی changes نہیں ہیں nothing to commit لیکن اور یہاں پر یہ جو مجھے بتا رہا ہے your branch is based on origin main but the ups team is gone اس کا مطلب ہے کہ یہ جو local changes ہیں یہ server کے ساتھ ابھی sync نہیں ہو یہ branch پہلی دفعہ clone ہوئی ہے اور ابھی تک changes ہیں وہ sync نہیں ہوئے اس کا record نہیں ہے تو changes میں dash v اس command کے ساتھ آپ confirm کر سکتے کہ یہاں پہ جو نام لکھا رہا ہو یہ آپ remote url server کا نام ہوتا ہے اب وافظ command git push dash u اور یہاں پر میں remote server کا نام لکھتا جس پہ پہ کرنا چاہ رہا رہا ہوں اور اب مجھے space دیکھ کے branch نام انہا کے minute track کی تھی اور commit کی تھی اس کو اوپر push کر دے گا server پر یہاں پہ ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ readme کی file add ہو گئی ہے اور readme کی file یہ ایسی special file ہے کہ git اس کو automatically read کرتا ہے اور یہاں پر نیچے show کروا دیتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ heading یہ show ہو رہی ہے یہ mark down میں لگی ہے اس طرح show ہو رہی ہے اب next میں آپ بتاؤں گا کہ آپ ایک نئی branch create کر سکتے ہیں git میں git میں نئی branch create کرنے کے لئے ہمارے پاس جو command ہے git checkout dash b for file one اور obviously آپ کی branch کا نام کوئی specific ہونا چاہیے جیسے کہ naming convention میں کافی پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے html slash test project underscore v1 اب یہ میں نے naming convention کیا use کی میں نے سب سے پہلے category کا اس technology کا نام لکھا جو میں use کرنا چاہتا رہا ہوں اس کے بعد slash دے کہ میں نے ٹکنولوجی کا نام لکھ لیا next میں project کا نام لکھنا چاہتا ہوں project میں نے کہ دیا کہ test project ہے اور اب میں last ly underscore دے کے project کا نام تھا اس میں ہائی فن use کروں گا سیم اسی طرح جو ٹکنولوجی کا نام پہ میں آئی framework لکھنا ہوتا یا react native لکھنا ہوتا تو میں react hyphen native لکھتا اسی طرح جو نام ہیں ان میں میں hyphen use کر رہا ہوں space کی جگہ space use نہیں کرنی اور جب میں نے version mention کرنا تھا کہ یہ کون سا version ہے تو میں underscore use کیا اور v1 لکھ دیا کہ یہ اس کا version 1 یہ naming convention میں کافی prefer کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ explanatory ہے اور fully detail میں بتا رہا ہے کہ اچھا یہ کس کا project ہے اور اس کا کون سا version ہے اور project کا نام کیا ہے جب آپ ایک ریپوں میں ایک سے زیادہ project سکھنا چاہے اگر آپ نے ایک ریپوں میں صرف ایک project رکھنا ہے اور اس کے different tasks پہ کام کرنا ہے تو برانچ کا نام ہے وہ task کے نام پہ بھی لگ سکتے ہیں جیسے کہ میں task کر رہا ہوں sso login تو میں برانچ کا نام لگ توں گا sso login underscore v1 یا پھر میں اس کو t1 کہہ دیتا ہوں کہ میں sso login کا test 1 کر دا ہوں اس task پہ test کر رہا ہوں اس کو complete کرنے کے لیے اور یہ اس کا t1 ہے test version 1 ہے اگر اگر میں version 2 میں کوئی code changes کر دیتا ہوں تو میں اس کو version 2 بنا دوں گا ایک نئی branch بن جائے جس کی وجہ سے میرا code categorize رہے گا اور میرے لیے کام کرنا بھلا آسان رہے گا ابھی کے لیے میں یہاں پر child 1 enter کر رہا ہوں enter کرتا ہوں اور یہ لکھتی ہے switch to a new branch child 1 میں اگر اگر جب اب میں یہاں پر git status کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ on branch child 1 nothing to commit working tree clean لیکن ابھی یہ branch git پہ push نہیں ہوئی جب بھی آپ نئی branch create کریں سب سے پہلے git پہ push کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ایک branch ہے اور یہاں پہ click بھی کرتا تو branch show نہیں ہو رہی تو push کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں سکتے کہ یہاں پہ two branches لکھ ہوا ہے اور اس پہ بھی click کرتا ہوں تو یہ child one کی branch show ہو رہی ہے میں وافظ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ code editor میں آ کر ایک نئی file create کرتا ہوں child one ڈاٹ md اور اس میں صرف اور صرف یہ ہی heading add کر دیتا now child one file created when i was on child one branch یہ میں نے heading دی save کرتا ہوں یہاں پر آکے get status کی command دوبارہ run کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے وہ untracked changes آرہے تو یہ آپ کا short challenge ہے میں اس کو show کروں گا کیونکہ میں complete کریں hopefully آپ نے اسے try دیا ہوگا اب میں اسے quickly cover کر دوں گا یہاں پر changes push ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آکے میں refresh کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ بتا رہا ہے child one had recent pushes less than a minute ہو میں اس پہ اگر click کرتا ہوں تو یہ automatically میرے لئے branch کو switch کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو file ہے یہ صرف branch 2 میں آگر میں main branch میں جاتا ہوں تو یہ file وہاں پر available نہیں ہے اور branches کا git میں جو branches کا concept ہے وہ کچھ اس طرح چلتا ہے یہاں سے میں image open جال لیتا ہوں یہ کافی simple اور اچھی image ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ main لکھا ہے اور اس image کو میں open کر لیتا ہوں اوکے اب کافی بہتر ہوگی یہ جب ہم project start کرتے ہیں تو تب ہماری پاس main branch ہوتی ہے آپ master کہہ لیں version 1 کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ پہ dependent ہے name ایک common convention ہے name use کیا جاتا ہے جو main branch ہوتی ہے production کی یا production کا word use کا لیا جاتا ہے کہ یہ main production website ہے اس کی branch ہے وہاں سے بات start ہوتی ہے ہم وہاں پہ project کو create کرتے ہیں اس میں default set جو برانچ بنی تھی اس میں کیا ہو رہا ہے main branch کو اس کا کچھ نہیں بتا main branch آرام سے اپنا کام آگے کر رہی ہے یہاں پہ ایک اور feature آگیا جس میں facebook login کرنا تھا اس کی ایک برانچ بن گی اس پہ دوسرے developer نے کام کرنا تھا اس نے اپنی branch بنا دی اور اس سے آگے second step پہ جا کے ایک اور branch drive ہو گئی ہے یہ branch اس main branch سے drive ہوئی ہے اس branch سے آگے ایک اور branch drive ہوگئی اور یہ proper value structure ہے ہم اسی طرح سب branches بناتے جاتے ہیں اگر ایک task زیادہ complex ہو تو اس کو further tasks divide کر دیتے ہیں اور اس میں branches create کر کے ایک developer کو branch assign کر دیتے ہیں اور جب developer کام کر لیتے ہیں جیسے کہ feature a one hi-one branch کام کام کمیٹ ہو گیا یہ کمیٹ سمجھ لیں اس نے کمیٹ کیا اور دوسرا کمیٹ کیا اور جو task کمیٹ ہو گیا تو اس branch کو ہم وافظ merge کر دیتے ہیں جس branch میں سے drive کیا تھا جس branch میں رہتے ہوئے جیسے کہ میں نے یہاں پر main branch میں رہتے ہوئے dash b child 1 تو یہ command ہے جو ایک new branch بنانے کے لئے کام آتی ہے جب یہ feature complete ہو جاتا ہے ہم اس branch وافظ main branch ہوتی ہے جس میں drive ہوئی تھی اس میں merge کر دیتے ہیں یہاں پر جب اس branch میں merge کر دیا وافظ اور یہاں پر اس feature log log in کا سارا feature complete ہو گیا تو ہم اس کو main branch میں وافظ merge کر دیتے ہیں تو next step میں آپ بتاؤں گا کہ branch کو drive branch ہوتی ہے اس کو main branch میں وافظ merge کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ بتاؤں گا کہ آپ یہ drive branch ہم نے child one branch بنائی ہے اس کو github میں رہتے ہوگے main branch میں کس طرح merge کر سکتے ہیں دو branches کو آپ پس merge کرنے کا process ہے وہ pull request کا process کہلاتا ہے میں نے pull request پہ کلک کیا ہے اور یہ UI میرے سامنے آگئے کہ کوئی pull request create نہیں ہوئی میں یہ پہ new pull request کلک کرتا ہوں اور یہ پہ basically یہ پوچھ رہا ہے کہ base branch کون سی ہے base کا سمجھ لیں main branch parent branch کون سی ہے اور derived branch child branch کون سی ہے اور یہاں پہ arrow کی سمجھ بھی آرہی ہے کہ یہ branch میں مل جو جائے گی تو base branch کی جگہ میں main کو select کر لیا اور drive branch کی جگہ میں child one کو select کر لیا جیسے میں نے ان دونوں کو select کیا ہے کیونکہ یہ child branch main branch سے بنی تھی اس وجہ سے اس نے کہہ دیا able to merge اگر یہ دو different branches ہوں گی تو یہاں پر آپ یہ merge کرنے کا option نہیں دے گا these branches can be automatically merge کیونکہ میں صرف ایک نئی file add کیا ہے اس میں کوئی بھی konflikt نہیں ہے these branches can be merge automatically یہاں پر میں main branch select کر لی drive branch select کر لی اور میں یہاں پر کلک کروں گا create pull request میں نے اس پر کلک کیا one branch میں کیا تھا اب یہاں پر مجھ سے یہ message کا کہہ رہا یہاں پر میں کہہ دوں گا merging child one branch in main branch اور یہاں پر میں کلک کر دوں گا create pull request میں نے اسے کلک کیا اب ہمارے جو changes ہیں وہ merge نہیں ہوئے مطلب کہ میں اگر code کو open ڈرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main میں ابھی تک وہ فائل نہیں آئی میں وافظ یہاں پہ آتا ہوں اور اس نے چیک کیا ہے کہ یہ branch merge ہو سکتی ہے یہاں پہ مارے پاس button merge pull request میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے confirm merge میں اس پہ اور چیز جو آپ نے پہلے نوٹ کی ہوگی کہ پہلے یہاں پر کمٹ تھے صرف ایک کمٹ شو ہو رہا تھا لیکن اب یہاں پر تین کمٹ ہیں ایک کمٹ جو میں نے سب سے پہلا کمٹ میں کیا تھا دوسرا کمٹ جو چائلڈ ون کی برانچ میں رہتے ہوئے میں بھی یہاں پر ایڈ ہو گیا اور یہ پرسیس ہے گٹ ہب میں دو برانچ کو آپس میں مرش کرنے کا نیکس رب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ سیم کام لوکل اپنے ٹرمینل میں گٹ کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں گٹ سی ای کے ساتھ دو برانچ کو مرش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک short test روں گا یہاں پر آپ main branch میں switch کریں جس کا طریقہ کار ہے ایک branch سے دوسری branch میں switch کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے git check out اور اس branch آرہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو branch ہے وہ up to date ہے اور region branch کے ساتھ اور کوئی changes commit کرنے کے لیے نہیں ہے جب آپ کے پاس یہ لکھا رہا ہو تب ہی صرف آپ branch change کریں otherwise آپ unexpected errors fails ہوں گے کہ یہاں untracked changes تھے آپ branch switch کر دی وہ untracked changes نئی branch میں چلے گئے اور وہاں پر آپ نے commit کر دیا اور آپ کا کام خلاف ہو سکتا ہے اس وجہ سے branch switch کرنے سے پہلے ہمیشہ کنفرم کریں کہ آپ کے branch to date server کے ساتھ کوئی بھی چیز commit کرنے کے لئے نہیں ہے اب میں command run کروں گا get check out اور dash b نہیں لگانا کیونکہ یہ نئی branch create کرنے کے لئے اگر میں اس کو لگا کے main لکھ enter کروں گا تو مجھے error آ جائے کہ main branch already exist ہے کیونکہ یہ command ایک branch create کرنے کے لئے change کرنے کے لئے dash b کو نہیں لگانا get to check out اور branch کا name جو already created ہے enter کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے اس نے لکھ دیا switch to branch main اور your branch is up to date with origin branch یہ origin کی branch کو منشن کر رہا ہے یہاں پہ ایک دفعہ میں build status کی command سے confirm کر لوں گا اور یہ same وہ ہی کام مجھے کہ رہا کہ میری branch on main branch پہ ہوں اور یہاں پر میری server کے ساتھ branch up to date ہے اور یہاں پر کچھ بھی چیزیں commit کرنے کے لئے نہیں ہے next اب یہ آپ کا short test ہے یہاں پہ اپنے جو کام ابھی کیا ہے ہم نے ایک new branch بنائی تھی اس branch جو میں نے child one ڈوٹ ڈی میں لکھا تھا صرف child one کی جگہ child ڈو لکھ رہے اور file کا نام بھی child tool لکھ child ڈوٹ ڈوٹ ڈی یہ سارا کام کریں changes کو track کریں commit کریں server پہ push کریں اور یہاں پر server میں get up پہ آپ میں مجھے یہاں challenge کو complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کر complete کریں میں یہاں پر سپیڈ کے ساتھ کام کروں گا میں سب سے پہلے ایک new branch create کر لوں git checkout dash b child to اور اب میں اس میں جا کر ایک file create کر لوں گا child to ڈوٹ ڈی اس میں child to file اور اس کو میں add کر لوں گا commit کر لوں گا اور push کر لوں گا یہاں پر یہ push ہو رہا ہے اور جیسے یہ push complete ہو جائے گا یہاں پر آکر ریفریش کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اسی وقت مجھے دکھا دیا تھا یہ branches یہ پر تین ہو گئی ہیں یہ بیل بیل لائکوں کو دبانا نہ بھولیں اس طرح بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ